بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اسلام علیکم کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست محمد شابان اور آپ دیکھ رہے ہیں امان صلی اللہ علیہ ویلوگ اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں لوفر کم پیارے دوستو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے رخیوت ویلڈج تینوں طرف سے پہاڑوں سے ہرے پھرے پاڑوں سے گرا ہوا ہے ترمیان میں یہ آبادی ہے بلند و بالا پہاڑ ہیں اور ایک سائٹ سے سمندر ہے یہ جو خوبصورت ایریا میں آج آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں یہ یمن سے قریب تر ہے اور سلالہ سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر دور ہے یہ ہے سٹارٹنگ میں اس کا پارک یہ بلند و بالا جو چوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر سے ہوتا ہوا ایک روڈ ہے راستہ ہے جو نیچے آئے گا آپ کو روڈ بھی نظر آ رہا ہوگا یا یہاں سے دو طرف سے اس کا روڈ آتا ہے اور یہاں سے آپ اتریں گے تو آپ سیدھے آئیں گے پہلے آئے گا پارک پارک کے سامنے آپ کو یہ سب سے بلند و بالا پہاڑ جو ہے وہ نظر آئے گا اور اس کے بعد میں سٹارٹ ہو جائے گی یہاں کی جو آبادی ہے یہاں کا جو گاؤں ہے وہ تو آپ سب سے پہلے یہ بلند و بالا پہاڑ دے سکتے ہیں یعنی آدمی کا تو نیچے کھڑے ہو کے دماغ کی چکر آ جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اونچھے اونچھے پہاڑ ہیں اور اس کے بعد یہ آبادی کے اندر راستے ہیں یہ پہلا جو راستہ آپ کو سامنے روڈ نظر آ رہا ہے سیدھا جائے گا یہاں پہ راستے میں ایک ہوتل آتا ہے اور زیادہ ہوتلز یہاں پر نہیں ہیں پہلے سیاحت کے لیے بہت سارے ہوتلز تھے تو یہ جو لاس ٹائم ایک فلڈ آیا تھا امان کے اندر ایک سمندری توفان آیا تھا جس میں سب کچھ بہ گیا تھا اس میں ہوتلز وغیرہ سب ختم ہو گئے تھے اب یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں وہی بتا رہا ہوں ابھی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں قریب سے یہ وہ مین روڈ ہے جب آپ انٹری کریں گے تو یہ اس طرح سے آپ چلتے جائیے یہ مین روڈ ہے یہاں سے میں آپ کو جو وزٹ کے مین مقامات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے پہلے انٹری ہے انٹری سے یہ آپ کو تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو میرے آپ کو دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں یہ سب دکانی ہیں سب مطلب چھوٹی یہ ایک ہلاکہ ہے ائر کٹنگ کی دکان ہے یہ ایک پیسری کی دکان ہے یہاں آپ کو کھانے پینے کا کچھ سامان مل سکتا ہے یہ سامنے بلدیا کا آفیس ہے اور پیچھے ادھر سے ہم پھکا رہے ہیں یہ اس کا بیک سائیڈ ہے اور اگر ہم تھوڑا سامنے جائیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہ بھی ایک انگرسی کی دکان ہے یہاں سے آپ کھانے پینے کی سامان چیزیں لے سکتے ہیں اور ایک بات اور یہاں پہ کوئی بہت زیادہ ہوتلز بغیرہ نہیں ہیں بہت کم ہیں ہوتلز اب یہ وہاں سے میں تھوڑا نکل آیا ہوں یہ میں ابھی آپ کو رخیوچ ویلیج جو ہے اس کا سروے کروا رہا ہوں سمجھ لیجئے یہاں پہ ایک مستشفہ ہے یہ مستشفہ کے اندر یعنی ہسپیٹل ہے ہسپیٹل کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایمبولنس ایمرجنسی کے لیے اور یہ کبھی ٹوریسٹ کے لیے یہ ایک ہوتلز ہوا کرتا تھا بہت پیارا ہوتل تھا لیکن اب یہ چونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ختم ہو چکا ہے اور تھوڑا اور آگے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد ہے ایک چھوٹی مسجد بھی ہے یہاں پہ زندگی کی ضروریات کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ سب آپ کو یہاں پر مجسر ہیں یہ ہوتل کی ساتھ ساتھ دکانیں بھی تھیں اس ٹیم تو سب ختم ہو چکا ہے یہ مسجد یہ سامنے سمندر ہے اور بیک سیٹ پہ یہ بہت اُلندو بالا پہاڑ ہے تو ابھی چلتے ہیں ہم سمندر کی طرف تو کم آن جی بھائیو یہ ہے سمندر بہت ہی قطرناک سمندر ہے جو کہ موجود ہے رکیوز کے اندر یہ رکیوز سے تھوڑا سا آگے آگے بہت ڈینجرس جگہ ہے یا قسم سے اگر یہاں سے کوئی سلپ ہوتا ہے تو جیتنا سمندر اس ٹیم بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بات ہے سمندر میں جیتنے زور زور سے لہریں آ رہی ہیں ایک توفان کا ساسما ہے تو یہ سمندر ہے اور بہت قطرناک ہے یہاں پہ یہ دوست اپنا شوق پورا کرتے ہوئے مچیاں پکڑ رہے ہیں میں آپ کو یہ پہاڑ دکھاتا ہوں آپ قریب سے آئے دیکھئے گا پہاڑوں کو یہ دیکھئے سبحان اللہ یہ بارش کی پاور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کی وجہ سے یہ پڑھ پڑھ کے یہاں سے پانی سیدہ پر سمندر میں جا جاتا ہے تو ادا نہ خواستہ اگر اس ٹائم پر یہاں بارش ہو جائے ابھی جو کہ نہیں ہے ابھی بارش کھمی ہوئی ہے لیکن اگر بارش ہو جائے جہاں بہت سلپنگ ہوتی ہے جو اسے یہاں سے اپنی سیدہ اگر گہرائی میں گرتے ہیں تو یہاں سمندر بہت گہ رہا ہے یہ جو آپ کو ارگر نظر آ رہا ہے یہ سمندر بہت گہ رہا ہے لیکن اب چونکہ اس ٹائم پر بارش نہیں ہے ہمیں موسم ٹھیک ہے اس لیے یہاں پر کچھ کو فشنگ کر رہے ہیں فشنگ یہاں ممنوع ہے لیکن یہ مطلب ویسے شوق تکنے والے کچھ حضرات ہیں جو اپنے چھوٹیاں منانے آتے ہیں جو یہاں پہ آکے مچھیں پکڑ دیں چھوٹا مجیشن کو ہمارے پاس یہ انہوں نے شکار کی ہے یہ مچھی پڑی ہے یہ ہمارے سامنے انہوں نے پکڑی ہے اور ہمیں مزید ڈرائی میں ہیں میں دکھاتا ہوں ہم مجھے منع کر رہے ہیں کہ ویڈیو مت ہمارے شوٹ کرو یہ ایک بہت دینجرس جگہ ہے جہاں پر یہ کھڑے ہیں میں نے اسے پوچھا یار کیسے کر لیتے ہو بھائی یہ سگیر بھائی ہے میرے ساتھ آئے بھائی یہی تو پیارے دوستو یہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹس ضرور کیجئے گا یار کمنٹس کر دیا کریں اور اگر آپ نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکے بان